اسلام علیکم پاک ٹائمز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید سامین اکرام پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق نیشنل انسٹیٹوٹ آف پالیسی کے تحت علاقائی اوامل اور سیکیورٹی پر ایک سمینار منقض کیا گیا جس میں چیرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی جنرل ندیم رضا نے سمینار سے خطاب کیا خطاب کے دوران جنرل ندیم رضا نے پاکستان کی نیوکلئر پاور کے بارے میں خاص باتیں کی جو ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نیوکلئر پروگرام کو عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے سیول اور ملٹری قیادت نیشنل کمانڈ ایتھارٹی کے اس اسٹریٹیجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر احتمال نیوکلئر ملک ہے پاکستان اپنے نیوکلئر پروگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا جنرل ندیم رضا کا کہنا تھا کہ ہماری قومی سیکیورٹی اور سیفٹی میکنیزم ہر قسم کے خطرے کے خلاف تمام قومی اور بین الاقوامی ذابطوں کے مطابق ہے قومی اسٹریٹیجک پروگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسرے سے ہر صورت گریز کیا جائے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نیوکلئر ممالک مہرائی طریقہ عمل کے مطابق صرف نیشنل کمانڈ ایتھارٹی ہی اسٹریٹیجک پروگرام پر ریسپانس اور تفسرہ دینے کی مجاز ہے جنرل ندیم رضا کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی نیوکلئر صلاحیت مادر وطن کے دفاع کے خلاف سالمیت کی زامن ہے سامین اکرام جنرل ندیم رضا کے اس بیان کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور دیجئے گا اور پاکستان سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے پارک ٹائمز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی